جسرم ازدواجی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بہت سارے لوگ بہت ساری ایسی میڈیسن یوز کرتے ہیں جو بہت نقصان دیوتی ہیں اور کشتے استعمال کرتے ہیں کیا آیا اس کا انسانی زندگی پر کوئی بیڈ ایفیکٹس ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علیہ السید رشرف الانبیاء مرسلیم بہت اچھا سوال ہے کہ یہ جو ازدواجی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے یہ جتنی میڈیسن یوز ہو رہی ہیں چاہے اس کی کوئی بھی فارم ہے چاہے آپ اس کو سپریے کی فارم میں لے رہے ہیں کیپسول کی فارم میں لے رہے ہیں ٹیبلٹ کی فارم میں لے رہے ہیں انجیکشن کی فارم میں لے رہے ہیں تلا کی فارم میں لے رہے ہیں آپ کشتوں کی فارم میں لے رہے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں اگر تو ان کا تعلق اورگینک چیزوں کے ساتھ ہے اگر تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کو اللہ سبحانو تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو یہ آپ کی جسم پہ اچھے افیکٹس دیں گی آپ کی بارڈی کو انرجی دیں گی اور اگر ان چیزوں کا تعلق کیمیکل کے ساتھ ہے اور ان چیزوں کے ساتھ ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے پیدا نہیں کیا بلکہ انسانوں نے اس کو کیمیکلز کے اکارڈنگ بنایا ہے اپنی اکل کے مطابق اپنے سمجھ کے مطابق بنایا ہے تو میرے محترم بھائیوں اور بہنوں ایک بات کو پلے باندھ لو کہ یہ آپ اپنے زواجی زندگی کو تو وقتی طور پر ٹھیک کر لوگے اپنے اس ریلیشن کو بیٹر کر لوگے لیکن یہ لمبے وقت کے لیے آپ کے دل کے لیے آپ کے جگر کے لیے آپ کے میدے کے لیے آپ کے گردے کے لیے اور خاص طور پر آپ کے جو سکیلٹن سسٹم ہے اور آپ کے جو مسکولر سسٹم ہے اس کو ڈیمیج کر کے رکھ دیں گی اور بے شمار لوگ اس میں مبتلا ہوئے ہیں یہ جتنی دوائیاں ہیں یہ جتنی میڈیسن ہیں یہ آپ کے نہ صرف گردوں پر افیکٹ کرتی ہیں آپ کے ہارڈ پر افیکٹ کرتی ہیں آپ کے برین پر افیکٹ کرتی ہیں سائیکلوجیکلی بھی انسانوں کو بیمار کرتی ہیں اور بہت سارے لوگ اپنی چیزوں کو بیچنے کے لیے اس میں ایسے کیمیکلز ایڈ کرتے ہیں جو وقتی طور پر تو آپ کی انرجی کو بوسٹ اپ کر دیتے ہیں آپ کی طاقت کو بڑھا دیتے ہیں لیکن حقیقت میں جتنے بھی آج ہمارے معاشرے میں ان معاملات کو لے کے جو جو طریقے رائج ہیں یہ ہر طریقہ صرف ایک اصول سمجھ لیں کہ جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ وتعالی کے فطرت کے مطابق ہے جو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ آپ کے لیے ہے اور جو انسانوں نے پیدا کیا ہے وہ بزنس کے لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور خدارہ میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کہتے ہیں راکسہ پہلے تو بڑا مزہ آتا ہے بڑا کچھ زبردست ہوتا ہے لیکن اس سے آج یہ پرابلم ہوگی یہ پرابلم ہوگی 99% ان چیزوں کے جو اثرات ہیں آپ کے دل کے مسائل آپ کے میدے کے مسائل آپ کے جگر کے مسائل اور آپ کے گردوں کے مسائل جتنے لوگ انوال ہوئے ہیں خاص طور پر اس ریلیشن کو بیٹر کرنے کے لیے جتنی چیزیں استعمال کی ہیں یہ ساری کے ساری چیزیں آپ کو نقصان دیتے ہیں اس کے بارے میں آپ کوئی نیچرل سنسخہ جو فطرت کے طور پر ہو کہ وہ یوز کرنے سے پیشنٹ بہت بہتر ہو جائے اور وہ ازدواجی زندگی میں بہت اچھا ہو جائے کوئی ایسا اچھا سنسخہ کا ہے بہت اسان جو چیزیں اللہ سبحانہ وتعالی نے پیدا کی ہیں اور جس مقدار میں پیدا کی ہیں اس کو اس مقدار میں لینا چاہیے پھال اور سبزیاں ستر فیصد لو اجناس بیس فیصد لو اور جو ڈیری پروڈکٹ نے وہ دس فیصد لو اور ایسی کونسی چیزیں ہیں جو سپیسیفک اسی کے لیے ہیں جتنے مغز ہیں جتنے مغز ہیں بادام کاجو پستہ خروڑ سفیتیل خشخائے سونک کشمی چاروں مغز ہلسی کے بیچ یہ سارے کے سارے مردوں کے اور خواتین کی طاقت کو بڑھانے کے لیے اچھا درکشم یہیں پہ ایک چھوٹا سا سوال اور اسی میں بہت سارے لوگوں کو جب یہ آپ کا نسخہ بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ساری چیزیں گرم ہیں یہ گرم سرد کا کیا کانسپٹ ہے اچھا ایک تو پاکستان میں نا خاص طور پر پاکستان اور انڈیا میں یہ بہت کانسپٹ ہے کہ یہ چیزیں گرم ہیں یہ چیزیں تھنڈی ہیں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر یہ ایسا ہی ہے تو سعودیہ والے لوگ جہاں پہ تیمپریچر فورٹی سے اوپر رہتا ہے اور وہ لوگ تو کھاتی کھجور ہیں وہ تو پیتے گاوہ پیتے ہیں زتون لیتے ہیں شہد لیتے ہیں اور ان کی گاڑیوں میں چوبیس گھنڈے ڈرائی فروٹس ہی بھرے رہتے ہیں تو اگر یہ پرابلم ہوتی تو ان لوگوں کو زیادہ ہوتی اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہماری باڈی ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی ہوتی جب ہماری باڈی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی ہوتی تو ہم نے کیا کہا دیا میں اکثر اسی لئے کہتا ہوں کہ یہ سارے مغزیات کو بناو اس کو کوٹو گرائنڈ نہیں کرو اور اس کو جوہ کے دلیے میں پکاؤ جوہ ٹھنڈے ہیں یہ چیزیں اگر گرم میں آگ پر لگتی بھی ہیں تو جوہ جو ہیں اس میں اگر آپ ان چیزوں کو ملالیں گے اور تلبینے میں اس کو اگر آپ لیں گے تو بہت اچھا ہے اس کے علاوہ زیتون بہت زبردست ہے مچھلی بہت زبردست ہے اور ایک بہت زبردست چیز بہی کا مربع ہے بہی کا مربع ہے بہی ایک پھل ہوتا ہے اس کا مربع گناہ جاتا ہے بہت افیکٹیو ہے